اسلام علیکم خواتین و حضرات پرگرام ٹی ٹائم کے ساتھ آپ کی مذہبان شبانہ منیار ہمیشہ سے کہا جاتا ہے کہ ہر انسان کے اندر مختلف کیریکٹرز چھپے ہوئے ہوتے ہیں اب یہ اس کی زندگی کے وہ فیزز ہوتے ہیں یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دریا ہوتا ہے جس میں ایک انسان کو ڈال دیا جاتا ہے وہ دریا جب جب موڑ لیتا ہے اس انسان کے مختلف روپ سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں اور ایک آرٹسٹ کے لیے یہ بہت بڑا چیلنجنگ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے اردگرد نظر ڈالتا ہے اور اس کو زندگی کے مختلف کیریکٹرز یا مختلف روپ نظر آتے ہیں اس کو اپنے آپ پر تاری کرنا اس کو ڈھالنا اور اس کو اپنا ایک گول یا فوکس بنا دینا کہ اب میں نے اسی ٹریک کو اپنانا ہے اور اپنے کیریئر کو یا پھر میں یہ کہہ سکتی ہوں اپنے پیشن کو آگے لے کر چلنا ہے اچھا بات میں نے کی کیریئر اور پیشن کی اور آج جس لیونگ لیجنڈری آرٹسٹ سے ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ان کے بارے میں میں کہہ سکتی ہوں وہ آرٹسٹ تو بہت بڑے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت جو ایک انسان کے خواہش ہوتی ہے اس سے انہیں نواز دیا ہے لیکن میں ان کی فین اگر ہوئی ہوں تو ان کی اخلاق کی کہا جاتا ہے کہ پیسہ بہت بری چیز ہوتا ہے اگر یہ نہیں ہوتا تو بھی انسان کو جانور بنا دیتا ہے اور اگر یہ جب ہو جاتا ہے تو بہت سارے انسان اپنی اوقات بھول جاتے ہیں ایک بہت خوبصورت انسان اخلاق کی بلندیوں کو چھونے والا اور میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ کہاں سے کہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنچایا میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ اپنے پیشن میں اپنے ایزار ایکٹر ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا یوٹن دیا تھا کہ وہ فرس سے عرش تک پہنچ گیا لیکن وہ انسان ہے انہیں میں آدمی نہیں کہتی کیونکہ آدمی اور انسان میں بہت فرق ہے میرے آج کے مہمان کے کیریئر کا آغاز سندھی پلیس سے ہوا تھا سندھی پلیس کی لسٹ تو بہت زیادہ ہے لیکن میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے گئے ان کے لیے راستے کھلتے گئے اگر میں اردو ڈراما انڈسٹری کی بات کروں تو میرے آج کے مہمانے 1994 میں تپش وہ پہلا ڈراما تھا جو رات و رات 8 سے 9 بجے کے بعد ایسا نام ہو گیا ہے کہ ہاؤس ہولڈ کے طور پر ان کا نام لیا گیا اور اگر کراچی ٹیلیویجن سٹیشن کے میں بات کروں تو ہر سماحی میں ہمیں وہ نظر آتے تھے کیونکہ بھئی وہ نائنٹی کے ایڈا کے کافی ہانسم اور ڈیشنگ ہیرو کی لسٹ میں آتے تھے وقت ضائع کیے بغیر ظاہر سی باتیں لسٹ اتنی لمبی ہے لیکن میں چاہتی ہوں کہ پہلے ان سے کرواؤں آپ کی ملاقات اور پھر ان سے جانے ان کی زندگی کی اس جرنی کے بارے میں نن ادر دین دو ویری موسٹ ہمبل دو ویری آنسٹ بائی ہارٹ ان نیچر اور افکورس سول کیسر خان نظمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام آپ نے اتنی وہ تمہید باندھی کہ میں اپنی نظروں میں خود شرمندہ ہو رہا ہوں کہ کیا میں ایسا ہوں آپ انسان ہیں یہ آپ کی محبت ہے ایک تصحیح کرتا چلوں کہ میں نائنٹی فور میں تپش نہیں کیا تھا میں آیا تھا ٹی وی پہ نائنٹی نائنٹی میں جینیوری یا فیبرری میں اور مارچ اپریل میں تپش ہوا تھا اچھا آئی تھوڑ کہ پہلے آپ سندھی پلیز نائٹک راہ میں ایک پلی میں نے کیا تھا سندھی اور اسی کے فوراں بعد پھر تپش تو آپ کیا ایک فلور سے دوسرے فلور پر جاتے ہیں کیونکہ ایٹا ٹائم میں آپ سندھی پلیز میں بھی نظر آتے تھے ایسی ہی ہوتا تھا اور مجھے یہ کہتے تھے یہاں پہ کہ یہ کراچی سٹیشن کا سلطان رائی اور مصطفہ قریشی کیونکہ میری داڑی بھی نہیں تھی تو ایک سیٹ پہ میری داڑی لگتی تھی پھر اس کو اتار کے دوسرے سیٹ پہ بھاگتا تھا اور بڑا زبردست وقت کو زیادہ مزا ہے لیکن کیسر صاحب اس وقت جو ہم جو ہمارے پروڈیسر ڈائریکٹرز ہوتے تھے وہ کسی ہٹلر سے کام نہیں ہوتے تھے وہ رہرسلز بھی کرواتے تھے وہ ری ٹیکس بھی لیتے تھے تو آپ کے لیے دونوں لینگویج اور دونوں پروڈیس کا کرنا مطلب کتنی کیا اینرڈی کتنا سٹیمنا تھا آپ کے اندر دیکھیں ہوتا ہی ہے کہ جب آپ کوئی چیز سوچ کے کر رہے ہوتے ہیں مجھے یہ کرنا ہے تو پھر آپ نہیں کر پاتے جب آپ یہ کر رہے ہوتے ہیں ہاں یا ٹھیک ہے دیکھ لیں گے ہو جائے گا ہو جائے گا نہیں ہوا نہیں ہوا وہ ہو جاتا ہے میرے ساتھ کمسکم ایسی ہوتا ہے تو مجھے فائدہ یہ ہوا کہ جو سندھی پلیس تھے انہوں کراچی سے کوئی بھی سندھی بولنے والا ایکٹر نہیں آیا تھا جو مجھ سے سینئے سے وہ لوگ کام کر رہے تھے اور ظاہر ہے وہ بھی ایچ کے حساب سے وہ ویٹرنز ہوتے چلے جا رہے تھے شفی صاحب ہوتے تھے شفی صاحب اسے مجھے ٹی وی پلائے تھے شفی صاحب مجھے ٹی وی پلائے تھے کیونکہ ہم کرکٹ کھیل رہے تھے اور ان کی گاڑی خراب ہو گئی تھی تو پھر ہم لوگوں نے دھکا وقت دے کے کسی طرح ہم بھی مینیج کہ ان کی گاڑی کو گھر تک ہم نے پہنچا دیا تھا تو وہ اتنے پیارے انسان تھے اللہ ان کی مکبر فرمائے تو ہم لوگ تقریباً یہ میں بات پتا رہا ہوں آپ کو ایٹی نائن کے انڈ کی قالبن تو کہنے لگے کہ تم لوگ گاڑی یہاں تک لے آیا پانی وانی کچھ چائش ہے ہم نے کہا نہیں سر کچھ نہیں لیکن اتنی دیر میں انہوں نے شربت تقریباً ہم بیس بائیس لڑکے تھے تو شربت وغیرہ ساری چیزیں تو ہم میں ایک دوست جو تھا وہ کہنا کہا سب مجھے ٹی وی پہ جانے کا شوق ہے مظہر نام میں ابھی کینیڈا میں ہو سکتا ہے کہ یہ دیکھ رہا ہوں پروگرام تو شفی صاحب نے کہا کوئی بات نہیں انہوں نے اپنا وزیٹنگ کارڈ اس کے پیچھے نام لکھا اور محمد بک سمیجو صاحب مروم ان کو ریفر کیا کہ جی آپ ان کے پاس چلے جائیے میرے ریفرنس سے اور جا کے مل لیجئے تو مظہر جو تھے وہ کہنے خیر شفی صاحب کو ہم نے گھر پہ چھوڑا پھر ہم اب ڈسکیشن ہو رہا ہے کہ یار شفی محمد شفی محمد سے ملیں اور ہم نے ٹی وی سٹیشن جانا ہے تو مظہر کہنے لگا اچھا بائی ان کو تو رات کو نین بھی نہیں آئی ہوگی نین بھی آئی ہوتی کسی سے کوٹ لیا اچھا سار پورا گروپ پہنچ گیا نہیں دو بند ہیں اچھا دو بند ہیں اب میرے پاس بھی ظاہر ہے وہ ٹی شرٹ اور لوہر ہی ہوتے صحیح ہے تو وہ کسی سے پینٹ لی کسی سے ٹائی کسی سے شرٹ ادھر سے مظہر نے بھی اسی طرح کچھ ارینج کیا اور ہم لوگ پی ٹی وی کی کراچی پہنچے تو وہاں پر ایک سلسلہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ ڈیسائپشن پہ جاتے ہیں پھر وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہاں جانا ہے چیک پوسٹ لگی ہوئی ہے وہاں آج پینا وہ اس لیے کہ ان دنوں ابلاغ کے حوالے سے ریڈیو ٹیلیویجن اور پرنٹ میڈیم یہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے تھے خدا نہ خاصتہ ملک میں اگر کوئی انارکی ہوتی ہے یا کوئی مارشن لاؤ لگتا ہے تو سب سے پہلے جو آپ کے نشریاتی ادارے ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے تو ٹیلیویجن ایک ایسی چیز تھی کہ سب سے پہلے ٹیلیویجن پہ اگر کوئی غلط خبر چلی جائے یا کوئی ایسی بات ہو جائے کہ پورے ملک میں کیاوس پھیل جائے سب سے پہلے اس کو رکھا جاتا تھا تو اینیویز ہم لوگ اندر گئے تو سمیجو صاحب وہاں ریہرسل چل رہی تھی اور سکینہ سمو صاحبہ تھی گلاب چانڈیو شاڑی صاحب تو اندر شاہد میری بات سون جی مجھے یہ رکھا گھور کی کیا باتөیز آدمی میں نے نظریں جھکا لیں وہ چلی گئی پھر دیکھا میں نے شبیر جان کو میں نے کہا مذہر شبیر جان شبیر جان مذہر مجھے پکڑا کہہ رہا ہے یار تو پاوے تو نہیں ہوگیا میں نے کہا نہیں یار ہم ٹی وی پر دیکھتے ہیں بھی سامنے دیکھ رہا ہے خیر بات اسلام لاتر بڑے بڑے نام کتنے انوسنٹ سین تھے تو اس کے بعد پھر ہم کو اندر بلایا گیا کہ جی چلیں آپ کو بلایا جا رہا ہے ہم اندر گئے تو سمیجو صاحب نے ہم دونوں کو بٹھا دیا مجھے دور بٹھایا دروازے کے پاس کیونکہ کارڈ پہ مذہر کا نام تھا اس کو قریب بٹھایا اور کہا کہ دیکھو ہم رحصل کیسے کرتے ہیں پندرہ بیس میرٹ بعد انہوں نے مذہر کو سکرپٹ دیا کہ آپ یہ جس طرح یہ ڈائلوگیں پڑھ کے سنائیے تو انہوں نے پڑھا ہوگا تو مجھے سمیجو صاحب نے دیکھ کر کہ تم کرو گے ایکٹنگ تو مجھے پیسک یاد ہے میں نے کہا سب میں پاس شفی صاحب کا کارڈ نہیں ہے جو یہ لے کر آئے تو کہنے کہ اچھا تم ہیجا رہا ہو کیا پڑھ رہے ہو تم میں نے کہا سب میں بیسی فائنل میں ہوں اور کہنے کہ اچھا ایکزامز میں نے کہا جی نیکس منت ایکزامز کہنے کہ ابھی اٹھو اور یہاں سے چلے جاؤ جب تک تمہاری اکیڈمکس پوری نہیں ہوتی تو مجھے یہاں نظر نہیں آنے چاہیے دا مومنٹ تم کو بیسی کرنا ہے ایم ایسی کرنا ہے پی ایچ لی کرنا ہے جو بھی پڑھائی ختم کر کے مجھے تم کال کرو میں اگر زندہ ہوں گا تو میری کمیٹمنٹ ہے میں تمہیں چانس دوں گا میں اٹھا مذہر بھی اٹھے ہیں چلے گئے ایکزامز ہو گئے ایکزامز ہو کے ریزلٹ آ گیا پاسٹ آؤٹ فون کیا میں نے میں نے کہا میں فلاں بات کر رہا ہوں کہا ہاں کیا ہو تمہاری پڑھائی کا میں نے کہا سر وہ کمپلیٹ ہو گئے میں پاسٹ آؤٹ ہو گیا آگے پڑھنا ہے میں نے کہا ابھی نہیں کہا اچھا پھر آجو اس طرح انہوں نے مجھے پہلے ایک تو پیڑنٹس کو پتا تھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں اچھا پھر ٹھیک ہے ایسا نہیں کہ پیڑنٹس تو وہ امی لوگ کہہ لے گئے اس کو کون ٹرامے میں چانس دے گا میں نے کہا ٹھیک ہے دیکھنا جب ٹی وی پہ آؤں گا پھر پتا چلے گا پھر وہی ایک ایک ایکسسائز ابراہیم سے میرا دوست ہے ہٹلر کہتے ہیں مجھے وہ جب باتیں کرتا ہے تو جان کو ٹک جاتا ہے ہٹٹو ہٹٹو سے ٹائے لئی کسی کی شرٹ پر اسی طریقے سے وارڈروب بنایا اور کیسر صاحب جو ہیں وہ دس بارہ سوٹس لے کے وہاں پہنچ گئے اور پتا چلا کہ جی آپ کے تو دو سینز ہیں اور اس میں ڈائلوگ بھی کوئی نہیں ہے کوئی بات نہیں تو اس کے بعد پھر مجھے مین لیڈ اس پلے کا نام تھا جنون میں لیڈ مجھے پلے ملا ٹوئی فائی مینٹ ہے اور وہ سندھی ٹوئی فائی مینٹ کے سلوٹ کا لاسٹ پلے تھا وہ میں کر کے نکلا تو ہمارے دوست ہیں ایکٹر ہیں مسود زیا مسود ایک نے بات سنو تمہیں سہرہ بیو بلا رہی ہیں کون سہرہ بیو سہرہ کازمی نام نہیں سنو اوڑی میں نے کہا ہاں رات کازمی کی بھی کراہوں تمہیں بلا رہی ہیں میں نے کہا وہ یہاں کیا کر رہی ہیں کہنا ہے بھائی وہ پروڈیوسر ہے کون چلو اچھا اب میں سیٹ سنو میں نے کہا سہرہ کازمی میں نے دروازہ کھولا سمیجھے ساہرہ کازمی ساہرہ کازمی ساہرہ کازمی ساہرہ کازمی صاحب نے کہا سر اسکیوز می اب میں بڑا آدمی ہونے والا ہوں اور مجھے سہرہ کازمی صاحب نے بلایا ہوں وہاں جا رہا ہوں تو شفی صاحب کھڑے ہوئے مجھے گلے لگایا بیسٹ آف لکھ جاؤ تو میں گیا تو دروازہ کھولا اندر کوئی بیس پائیس میرے ایج کے لڑکے بیٹھے ہوئے میں نے دیکھنا کہ یہ کیوں مسئول کرنا چھپ بیٹھ جائے تو ساہرہ نے کہا ہاں بلو ادھر آو میں نے کہا بلو میرے نام تو کیسے آ رہے کہ نے یہ سکرپ پکڑو اس میں بلال کیریکٹر یہ جا کے تم یاد کرو اور اوڈیشن ہے تمہارے یہ میں نے کہا اوکی میں نے سکرپ لیا پڑھا فر 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 بلایا انہوں نے پڑھ کے بتاؤ دوبارہ جاؤ ایک بار دو بار تین بار مختلف طریقے سے پڑھا سین کیا تھا قائد عظم کی ایک تصویر لگی بھی ہے اور اس کے سامنے مجھے کتھارسس سپنا نکالنا ہے ایک چھوٹا بھائی ہے تین بہنیں بڑی بہن روبینا شرف بڑی بہن ان کا نام میں بھول گیا وہ ایک پلے کے بعد آئی بھی نہیں مجلی بہن روبینا شرف چھوٹی بہن مجھ سے بڑی سانیا سعید میں اور میرے پاس نوکری نہیں ہے گریجوٹ ہوا اور بہن جو ہے وہ نوکری کر رہی ہے اور گھر کا سمجھ گئے اور بہن کو اگوا کر کے لے جاتے ہیں پھر مجھے وہ کرتے ہیں مطلب اس میں یہ تھا کہ بھائی کو بھی بلیک میل کرتے ہیں اور بہن کی عزت کے عزت سے کہتے ہیں کہ جاؤ جا کے بوم رکھ کے آؤ مارکٹ میں بوم بلاسٹ ہونے یہ ہونے اور وہ چیزیں سب اس لڑکے سے کروائی جاتی ہیں اب وہ اتنا فرسٹریٹ ہو چکا ہے اور قائجزم سے شکایت کر رہا کہ اس لئے پاکستان بنایا تھا ہم نے کہ یہاں ایسا ہوگا ہمارے ساتھ تو وہ فیلنگ تو مجھے نہیں سمجھا رہے ذہرہ مجھے کسی نے بریف نہیں کیا تھا لیکن آپ نے وہ کیسے پرفارم کیا یہ ہم اپنے ویورس کے ساتھ شیئر کریں گے بریف کے بعد بہت انٹرسٹنگ جرنی ہے اور میں نے آپ سے کہا نا اب تک آپ نے سوچ لیا ہو گئے کہ یہ اپنے اندر سے کتنے ایک انہوں سنڈے ایک معصومیت ہے اس وقت بھی اور آج بھی ماشاءاللہ وہ معصومیت تھوڑی سی مچیور ہو گئی ہے وقت فائف بریف کا جوئنگ کرتے ہیں بریف کے بعد جی ویورس جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ آج میں ایک انسان سے انسان کیا رستو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے اور وہ کہاں سے کس ذریعے کس سور سے آپ کو ملے گا یہ دیسٹینی اور تقدیر اللہ تعالیٰ نے پہلے لکھ دی ہے لیکن مشکل یہ ہے کہ آج جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں وہاں آدمی بہت زیادہ ہیں اکثریت میں کہتی ہوں آدمی کے ہیں انسان بہت کم رہے ہیں اور آج ایک ایسا آرٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں جو بہت خوبصورت انسان ہے اور اتنی انوسنٹ سے آپ نے پوچھو اپنا پورا پگننگ بتائے کہ مجھے لگے شفیم آمد صاحب کی وہ جو گاڑی کو آپ نے دھکا لگایا اس دھکے کے ایوز میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی ڈسٹینی منا دی اللہ پتہ نہیں کیا پلان کرتے ہیں میرے بابا چاہتے تھے کہ میں ڈاکٹر بنو اور میں کبھی اچھا سٹوڈنٹ نہیں رہا تو میٹرک میں بھی سی گریڈ آیا انٹر میں بھی سی گریڈ آیا پھر کہا ہجی ریپیٹ کرو ریپیٹ کیا پھر بھی سی گریڈ آیا تو بھارال بھارال میں بھی اچھا سٹوڈنٹ تو بابا کہتے تھے کہنا کہ یار جس ملک میں اپنا قانون نہیں ہے تم وہاں لاؤ پڑھ کے کیا کرو گے تو مجھے کبھی بھی وہاں سے ایک وہ مورل سپورٹ نہیں ملا لیکن پھر میں نے ایم سی کرنا چاہا لیکن ان دنوں پھر کراچی شہر کے حالات ایسے ہو گئے تھے کہ لسانی تنظیم کی وجہ سے میرے ایم سی کے فارم کراچی یونیورسٹی میں سبیٹ نہیں ہونے دیے گیا ٹھیک ہے میں جنیٹک انجنیرنگ کر رہا تھا تو خیر نہیں کر سکا اس کے بعد پھر اردو آرٹس کالیج سے پولیٹیکل سائنس میں میں نے ایم اکیا اور وٹ نیکسٹ تو ایک چیز نوجوانوں کو سمجھنے چاہیے میں یہ بات آپ کی پروگرام کے تبسط سے کہ ہم لوگ سمجھ سے ہیں کہ میں نے گریجویشن کر لیا یا پوسٹ گریجویٹ ہو گیا ہوں تو اب مجھے نوکری مل جائے گی اور نوکری بھی ایگزیکیٹیو لیگل کیسی ہوتی ہے ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نوکری کے لیے ٹھیک ہے جبکہ ڈگری یا تعلیم آپ کو انسان بناتی ہے صحیح بات ہے اور روزگار آپ کو ہنر دیتا ہے ٹھیک ہے آج بھی اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں گی تو میں نظر آئیں گے لیکن ایک پنکچر بنانے والا یا ایک الیکٹریشن یا ایک میسن پلمبر جب گھر جاتا ہے تو ڈھائی تین ہزار روزانہ لے کے لیے یہ تو فیکٹ ہے ٹھیک ہے تو وہ ہونا رہے اس کے پاس ایون ہم اپنے سٹوڈیوز میں بھی اگر تیکھیں تو جو بھی ہمارے تکنیشنز ہیں تکنیشنز وہ ماشااللہ ماشااللہ ایک سرٹن اماؤن لے کر گھر جاتے ہیں لیکن ایک ایم اپاس بھی میں نے ماسٹرز کی بھائی تم نے کس چیز میں ماسٹرز کیا ہے دنیا میں ہائیلی سکلڈ مائیگرنٹ پروگرامز ہوتے ہیں ماسٹرز پروگرامز نہیں ہوتے تو یہ پرسیپشن تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو پروف کرنا ہوتا ہے پھر سکلڈ کے ذریعے تو آپ کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں اچھا وہ بات تدھوری رہے گی قائد اعظم کی پچھر کو دے کر آپ کا مصیم ہاں پلیز وہ بات کر رہا تھا تو قائد کی تصویر کے آگے جو میں بات کر رہا تھا تو اس میں شاید وہ جو سائرہ بی بی ایکسپیک کر رہی تھی وہ نہیں ہو پا رہا تھا تو میں I still remember that was my 13th audition اور مجھے سکرپ دیکھ کے دوبارہ بولا دوبارہ جا کے پڑھو میں نے کہا اچھا جی تو میرا مو لٹکا ہوا تھا شاید شفی صاحب کوریڈور سے گزر رہا تھے کہا رہا کیا ہوا تمہیں میں نے کہا صحیح ہے میں نے اتنی بار پڑھایا پھر بھی وہ نہیں رہا کہنے اچھا آؤ سمیجو صاحب کی روم میں جا کے بیٹھے پہلے انہوں نے وہ خود پڑھا پڑھ کے اور سمیجو صاحب کو بولا آپ کمرے سے باہر جائیں سب کو کمرے سے نکال دی بولا دروازہ بند کرو پھر میں سامنے ہی ہو بیٹھے کہنا کہ دیکھو اب یہ میں پڑھ رہا ہوں اور جیسا میں کر رہا ہوں جہاں میں پوز لے رہا ہوں جہاں میں فل سٹاپ ہے جہاں کومہ ہے جہاں میں کوئسٹن ماب دے رہا ہوں تم نے اس کو یہاں میمورائز کرنا ہے اور جو میں کر رہا ہوں تم نے اگزیکلی وہی جا کے وہاں کرنا ہے میں نے کہا ان کے جیسا میں کیسے کر سکتا ہوں خیر شفی صاحب نے وہ پڑھا اب میں نے سر پٹھ لیا میں نے کہا یہ میں کیسے کروں گا تو جب وہ نوملائز ہوئے پانی میں نے انہوں نے پیا کہنا لگے اب تم سمجھنا کہ تم قائد کی تصویر سائرہ کو بول جانا وہ سمجھنا قائد عظم سامنے ہے اور تمہاری بہنیں ہیں اور یہ تم ہی ہو صحیح اور یقین مانے کہ جب سب لوگ بیٹھے تھے تو میں نے کہا سائرہ اتنے لوگوں میں میں نہیں کر سکتا کہنا لگی اچھا چلو سٹوڈیو میں سٹوڈیو میں سیٹ لگاو تھا اور قائد کی تصویر تھی سامنے کہنا آپ کرو اسی وقت سائرہ نے مجھے پیار کیا گلے لگایا میں جس وقت تم کو دیکھا تھا تم کو میں نے بلو اسی لیے کہا تھا اس کیریکٹر کا نام بلال ہے اور تم میرے بلال ہو چلو ہم گئے سائرہ بی بی کے روم میں آفس میں اور تمام لڑکوں کو انہوں نے معذرت کری اور اس میں ہمارے دوست عبداللہ گادوانی بھی تھے اور عبداللہ نے مجھے اس دن یوں دیکھا ہیوں اور ایک جملہ بھی کہا جو کہ میں ہونے ایر نہیں کہوں گا ورنہ وہ جتنے ناراض مجھ سے ہیں مزید ہو جائے گا اس میں جتنا آپ کے ایمورشنل کلیکٹر تھا ہواہے میں اتنا ہی آپ کے ایک فیوڈرل تھا ہواہے میں ایک اور کیا تھا ماروی سندھی وہ سندھی میں وہ یاد اس میں من shop پھر ہم نے کیا ہواہ ہواہے کے ساتھ ہم نے کیا یہ زندگی پھر ہم نے کیا مقسم اور جانے سب یاد بھی نہیں نام کتنے تھے ایک اتنی اور ряд 2019 میں سٹیٹ ایوارڈ ملا پرائیڈ آف پرفارمنس ملا مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے دو سینز کی اور فورن پھر سائرہ میں نے آپ کو ایک بلال کا بڑا امپورٹنٹ خیریکٹر دیا اور رات و رات آپ کے جو فینڈم تھی فین فالنگز ہوں گی یا فینڈم ہوں گی تو وہ اس کو کبھی آپ نے انجوئی کیا کریزی فینز بھی ہوتے ہیں ہوتا یہ تھا پہلے کہ نائنٹیز میں چینل اکیزا صرف پی ٹی وی اور اس پر اگر کوئی ڈراما لوگوں کے منظور نظر ہو جاتا تھا ہوتا تھا سڑ کے سنسان وہ ایٹرز جو ہے نا وہ اوور نائٹ سٹارز بن جاتے تھے تو ہم کیا کرتے تھے کہ جب ڈراما چل جاتا تھا آج آٹھ بجے چلا تو کل شام پانچ بجے تیار ہوکے ہم تارے کروڑ پہنچ جاتے تھے تو وہاں لڑکیاں بھی دیکھتے ہیں آرہی یہ تو ٹی وی آٹوگرائپس وہ فون گیا مزاری آپ کی پرسنیلیٹی بھی اس وقت اب تو فزیلہ میم سوڑے ہوں گے لیکن باقی میں کافی ایک مطبعہ تو نہیں ہیرو ابھی بھی 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 پرسنیلیٹی ہے ابھی بھی ہے ابھی بھی میں ڈائے کروں گا وہ ایرا آپ نے انجوائی کیا فل فینڈم اور کالیج اونیورسٹیز کی جو لڑکیاں مزار سا آپ کا کیا ریکشن باقی گئے وہ تھے مزار مزار اس کے بعد پر چلے گیا تھا نہیں آپ کو لے کر کبھی وہ تفلیہ مزار مستی وقت ہے وہ تو زیادہ ہے وہ تو لیگ گولنگ تو ہر جگہ ہوتی ہے تو بہت ہوتی تھی وہ ویورز یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا آپ نے کہیں نہیں جانا ایک انتہائی مطلب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج کا پروگرام میں خود انجوائی کر رہا ہوں اور آئم شور آپ بھی کر رہے ہیں ملتے ہیں بریک کے بعد موسیقی موسیقی جی بیورز ویلکم بیک کیسے خان نزوانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم بات کر رہے تھے ان کی ان جڑوں کی ان روٹس کی جو اگوانستان سے ہوتے ہوتے پاکستان میں پوری طرح سے تو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کی کمیوریٹی نہیں واست ہے اتنی بڑی ہوگی کہ جو میں آپ کو فیس بک میں پہلے میں فالو کرتی تھی نا اگر ہمارے ویورز بھی فیس بک فرینز میں ہیں تو آپ دیکھئے آپ ایک بان وائش قسم کے ہیں کبھی آپ ہنگول میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے کبھی آپ سنگی پتہ نہیں کبھی اور وہ بھی on roads اور کبھی آپ پنجاب میں ہوتے تھے تو یہ craziness ہے passion ہی کیا ہے کیا ہے آپ دیکھیں early age میں شادی گئی تو early age میں بچے ہو رہے ہیں شادی کو بھی بریف کریں شادی بھی بڑی اپنے کی انٹرسٹنی روز نیوز پیپر میں نے کہا تھا نا بڑے میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ ایک ایسا نام تھے کہ ہر کوئی ان کے بارے میں جاننا چاہتا تھا اور جب آپ کی فضیلہ مہم کے ساتھ شادی کی خبریں اور اس سے پہلے affair کی اور ایک طرف yellow journalism بھی ہوتا تھا اور ایک طرف صحیح news بھی ملتی تھی زد سمجھتی ہو آپ تو بلوج ہے تو زدی تو ہوں تو بس وہ مجھے منع کیا تھا ہمارے ایک دوست ہیں جعوید نام ہے ان کا جعوید صاحب نے وہ جنرلسٹ ہے انہوں نے فضیلہ کو approach کیا تھا اچھا ان دنوں magazine کے لیے photography اور magazines میں چھپنا ایک بڑی بات ہوتی تھی تو فضیلہ سے انہوں نے کہا کہ آپ modeling بھی کر رہے ہیں اور برگر فیملی کیا تھا کہنے آپ کا ہم photo shoot رکھ رہے ہیں قیسر قیسر کے ساتھ کہنے میں نہیں کر رہی کیسے قیسر قیسر کے ساتھ تو جعوید تو میں نے کہاں بھئی کب شوٹ ہے اب اس کے پاس وہ جو رویہ تھا فضیلہ کا اب مجھے کیسے بتائیں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے بہدر آباد میں ہم لوگ آئس کریم کھا رہے تھے تو قاسم ہمارے دوست ہیں وہ بھی آگئے یہ بھی ناصر رضا مروم وہ بھی تھے وسی قریشی بھی تھے اور ہم حفیظ انساری جو میٹروم وہ آگئے کہہ لیں کہ کیا ہوا یار وہ تمہارے shoot پورٹ کا سنا بڑا تمہاری دو تین magazine کا shoot ہے تو جعوید کہہ لیں کہ انہوں نے تو فضیلہ نے تو سٹریٹو میں منع کر دیا کہ میں کسی قیسر قیسر کے ساتھ نہیں shoot کر رہی میں نے کہا ہے اچھا خیر اس کے بعد پھر ملاقات ہوئی بجیہ صاحبہ کی ہی سیٹ پہ اور میں نے سیزا سیزا پروپوز کر لیا میں نے کہا شادی کرو گی مجھ سے کہہ لیں کہ نہیں ٹھیک ہے کرنا تو تم سے ہی ایسی کی دیکھا جائے گا صحیح اور پھر ملک کیا محنت کی آپ نے ظاہر ہے ایک impression دیکھیں یہ ساری باتیں کر بتاؤں گا نا اس وقت میں تو جو نوجوان مجھے دیکھ رہے ہوں گے نا وہ سارے اپنا کام زندہ چھوڑ کے تو اچھی بات ہے نا آپ ان کی ایک مورل سپورٹ کر رہے نا ان کو جو مشکلات آ رہی ہیں اپنی محنت کر رہے ہوں موبائل فونوں سے نکلیں جو کچھ کرے نا ہاں یہ تو ہے لیکن ہے سوفٹوگیو کہ فضیلہ قاضی سے فضیلہ کیسر بنا کے رکھا نہیں فضیلہ قاضی ہی بنا کے رکھا مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ ایکٹنگ کرتے کرتے آپ سیاست میں کیسے ہیں اور یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ بی بی شہید نے آپ کو بلایا پیپلز پارٹی جوائن کرنے کے لئے ایکٹنگ سے آپ کا کچھن نہیں چلتا پرڈکشن سے آپ کا کچھن چلتا ہے میں نے جو بھی پیسہ کمایا گھر بنایا گاڑیاں بچوں کو پڑھایا ٹیلی ویژن پرڈکشن سے ٹھیک ہے تو ہم نے ایک پلے بنایا تھا اس کا نام تھا تڑپ پی ٹی وی پہ ہم دینے گئے تو ایک دوست ہے اب تو دنیا میں نہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے نام نہیں لوں گا میں ہمیشہ ہمیشہ لیتا ہوں اس کا تو اس نے مجھ سے ڈراما خرید لیا اور اس نے پی ٹی وی چلا دیا پیسے بھی کما لیا مجھے آٹھ نو مہینے تک وہ صرف ڈالتے رہے کہ ابھی پیسے دے رہا ہوں کل دے رہا ہوں پرسوں دے رہا ہوں خیر بھائی اس نے نہیں دیے پیسے نہیں دیے ایک دن میں ان کے دفتر چلا گیا شام کا وقت تھا نوک کیا اندر گیا وہاں اور بھی دوست بیٹھے تھے ان سے میں نے تقاضی کیا تو یہ دوسرے موڈ میں بیٹھے تھے شام کے بعد والے موڈ میں اور انہوں نے روڈلی بات کیا لیکن چونکہ ان کے پاس دو بہمان بیٹھے تھے تو میں خاموشی سے پلٹ گئے میں نے چلو اس سے بات بات کروں جب میں پلٹا تو اس نے مجھے گالی دی میں نے سن لی ٹھیک ہے اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ پتہ نہیں کیا ہوا کیا نہیں مجھے نہیں پتا اس آفس میں کوئی چیز بچی بھی کے نہیں اور جب میں وہاں سے نکلا گاڑی میں بیٹھ کے اور گھر تک پہنچ رہا ہوں تو ہر پانچ منٹ بعد ایک فون آ رہا ہے مجھے بڑی بدماشی کر رہا ہے تجھے دیکھتے ہیں ہم ابھی بڑی بدماشی کر رہا ہے تو انہوں نے وہ اکھلا آنگی یہ میں ڈر گیا میں نے کہا میرے نا آگے آگے کوئی نہ پیچھے کوئی غریب باپ کی اولاد یہ کیا چکر ہو گیا پیسے بھی اپنے مانگنے جاؤ اور دھمکیاں بھی خود ہی کھاؤ دھمکیاں بھی مل رہے گا بائی در ٹائم آئی ریچڈ ہوم تب تک علاقے کے ٹاؤن آفسر جو آپ اب یہ ایسے ایس پی ہوتے ہیں ان کا فون آیا ہے کہ آپ تھانے آ جائیں میں نے کہا تھانے تو نہیں جاؤں گا کیسے رویا تو میرے ایک دوست نے میں نے ان سے کہا میں نے کہا کوئی وکیل وکیل بتاؤ یہ تو دھمکیاں آ رہی ہیں مجھے تو اس دوست نے مجھے زیٹ کی جتوئی صاحب کا نمبر دیا کہنا ہے کہ تم ان کو فون کرو وہ فون کیا میں نے کہا انکل ایسی ایسی بات اچھا فون پہ میں نے آواز سنی تو مجھے لگا شفی صاحب کی جیسی گرجدار آواز تھی ان سے بھی زیادہ گرجدار آواز کہ لگے کہ کیا ہوا تمہیں میں نے کہا یہ ایسا ہوا ہے اور مجھے فون آ رہے ہیں کہ نے کہا اچھا رات کو تم گھر پہ مت سو نا تم کہیں اور جا کے سو میں نے کہا اچھا اب میں واقعی ڈر گیا تو میں نے کہا اتنی ملکہ خطرناف صورتحال تھی اچھا اس دوران میرا دوست ایس ایم سی میں وہ کہنے لگا یار تو نے کسی کو مارا ہے کیا اب کہا وہ ہسپیٹل اور کہا میں نے کہا ہاں جگڑا تو ہوا ہے کہنا بھی کوئی بندہ آیا تھا اور اس نے ہیر لائن فریکشر جو ہے نا وہ بال رکوا کے اور ہیر لائن فریکشر لیکن میں نے آواز میں نے سنی تو تمہارا نام لے رہتے بھولو تو میں نے کہا اللہ کے بندے وہ ریپورٹ بھولٹ بنا کے دو ابھی ہولڈ کر لو اس کو ساری چیزوں کو اچھا اس دوران ابھی میرے فون پر فون آئے جا رہے ہیں تو اس دوران میرے پر پھر ٹاؤن آفیسر کا فون آیا کہ نے کہا میرے کمیٹمنٹ ہے تم سے اگریمنٹ اٹھایا میں چلا گیا تو ان کے روم میں اولیڈی ایک پولس آفیسر موجود تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ جب تم کو میں نے کہا کہ قیسر کا نام نہیں لکھا جائے گا کیونکہ میں اس کو پرسنلی جانتا ہوں تو تم نے یہ کیوں لکھا اس میں لکھے جاؤ یہاں سے تو خیر ان صاحب نے مجھے دیکھا اور یوں ایک بڑی وہ نہیں ڈیٹ سٹیر دیتے ہیں وہ سا باہر چلیں گے تو ایس پی صاحب کہنے لگے کہنے کیا ہوا تھا میں نے کہا سر اپنے پیسے مانگنے گیا تھا یہ ان کے باؤنس ہوئے بے چیک ہے یہ اگریمنٹ ہے کہنے بس یہ بات ہے میں نے کہا جی سر انہوں نے اس بندے کو پھر بلوایا کہنے کہ یار یہ بات ہے اور تم لوگ جو لکھ کر لائے ہو کہ اس کے ساتھ چار گنڈے تھے اور یہ تھے اور وہ آج ہوئے کوئی بھی چیز نہیں تھی یہ کہنے اور تم اکیلے تھے میں نے کہا ہاں کہنے ٹھیک ہے بٹا تم جاؤ میں باہر نکلا تو وہاں ان صاحب کے ساتھ میری توتو میں میں ہو گئی تھی اور میں نے صرف یہ کہا تھا کہ یار میں اگر کوئی سیاستدان ہوتا یا کوئی وڈیرہ ہوتا میں تمہیں دیکھ لیتا خیر وہ وہاں پر اور بھی کافی وہ توتو میں میں ہوئی بدکلامی ہوئی whatsoever by the time I reached home دو بندے کھڑے بھی دروازے پر چلے میں نے کہا اب کیا مصیبت آئے کہنے کھڑے جائے کہنے کھڑے با туہ بناوالہ کہم نے کہا پھر بناوالہ بناوالہ اب کیا پھر بنا وہ کہتے ہی کہ ڈرگیا ہی اب اس lustر کا چاہی hospital پھر بہتر آئے جس پہ everyран تو وہاں جو تھانے میں ایک بندے کو میں نے دیکھا تھا وہ بھی کھڑا ہوا تھا اور اس نے کہا ہاں یہی ہے یہی ہے تو وہاں اس وقت رضا ربانی صاحب تھے ناہیت خان صاحب آتی ہیں میں نے کہا جی حکم میں جے کیسے بلایا آپ نے کہنا بھائی بات سنیں آپ کو ہم ٹی وی کے وجہ سے جانتے ہوں گے لیکن میں نے کہا نہیں کہلیں بٹ یہ ہمارے جو علاقے کے لوگ کڑے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اگر کینڈیڈیٹ چاہیے تو آپ چاہیے میں نے کہا کیوں کہنے انہوں نے دیکھا کہ آپ بڑی بہادری کے ساتھ کوئی سلسلہ تھا میں نے کہا ہاں وہ تھا لیکن میں الیکشن ہو نہیں سکتا یار میں نے کہا مجھے اسکیوزیں میں ایکسائٹمنٹ بھی اور میں باہر جا کے بابا کو فون کیا میں نے کہا بابا ایسی ایسی بات ہے مجھے شاید ہی لوگ الیکشن میں کانٹیسٹ کرنا جا بابا شاید کلیڈنگ بھی بیٹھے ہوئے تھے تو بابا نے لائٹر وی میں ایک ہلکی پھلکی سی گالی تھی کہا لائے چلے کون کو ٹکٹ دیکھا پاگل ہوا ہے میں نے کہا اچھا نہیں مانے امی کو فون کیا تو امی نے بھی بابا سے نسبتا کم ہلکی پھلکی ایک کچھ کہا میں نے فون کر دیا بند میں نے پھر فضیلہ کو فون کیا فضیلہ بھی ہس رہی دی کیا ہوگیا آپ کو طبق تو صحیح ہے یار میں نے کہا میری کوئی بات نہیں مان رہا اچھا پھر میں نے ریلائز کہ میں نے کہا یار کیسے نہیں ہے یہ ہاں کر دو ورنہ وہ جو معاملہ تمہارا چل رہا ہے وہ دوبارہ شروع ہو جائے گا میں نے کہا جی ٹھیک ہے اوکے اب جب انہوں نے کہا کہ یہ ایک احسر تو مان گیا ہے تو دو یا تین دن کے بعد کراچی کے بڑے اخبار میں جنگ میں وہ سب ہیڈنگ میں میرا نام بھی لکھا ہوا تو میرا جو نام لکھا ہوا تو اب میں نے کہا اب اپنے پیسے تو لوں جا کے میں اسے میں اس آفیس میں گیا وہ آفیس بند کر کے جا چکے تھے ختم کہ بھئی یہ تو گڑ وڑ ہو گئی ہے اچھا اب نیشنل اسیمبلی کے ٹکٹ ہولڈر کے لیے جیوٹی لگ گئی تو خیر وہ بھی ایک لمبی کہانی پھر بہت کچھ ہوا بڑی کوشش کری اور بی بی نے پھر بڑے اچھے طریقے سے میں بھاگ بھی گیا تھا پھر انہوں نے بلایا نہیں اس کو بلاو تو کہہ لیں گے آپ کیوں چلے جاتے ہیں میں نے کہا بی بی مجھے نہیں سمجھ آ رہا تو ناہید خان صاحبہ تھی بی بی پھر انہوں نے پھر مجھے میں نے کہا میری کوئی کانصطین یوں کی catastrophic نہیں تو میں به ہی کیوں کہ وای چیزی پھر مجھے کیک ug کری تو کسی تھی بھی لوگ You come on TV So entire Pakistan is your constituency And what I see in you That you don't So do as I am saying I still remember those words I can't forget those مجھے آپ سے کہنا پڑھ رہا ہے کہ انہی زبردست ورس پہ جو بی بی نے آپ کی شخصیت میں دیکھے اور آپ سے کہے ہمیں پروگرام کو انڈ کرنا پڑھے گا کیونکہ وقت مجھے جازت نہیں دے رہا لیکن اس پرامس کے ساتھ واقعی میں مجھے سے لگ رہا ہے کہ آپ کی زندگی ایک کتاب ہے The moment آپ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس کو اور پڑھا جائے اور پڑھا جائے The end ابھی ہوا نہیں ہے اس پرامس کے ساتھ ہم میں آپ کو اجازت دینا چاہتی ہوں اس پروگرام میں کہ آپ نے دوبارہ آنا ہے اور پھر ہم اور بھی آپ کے زندگی میں اتنی جو ایڈونچرز ہیں اور مجھے بھی آپ کے ایکسپریشن سے ایسا لگ رہا ہے کہ you literally enjoying آپ چلے گئے تو فلاش بیک میں اور آپ چل رہے چل رہے چل رہے اور زندگی نام ہی سیکھا ہے کہ زندگی کا سرفر روا دوا ہونا چاہیے thank you so much thank you so much with the promise کہ you'll come again much humbled انشاءاللہ for our viewers ناظرین اگر چاہیں گے تو کیوں نہیں ضرور اور مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ موسیقی